زید بھائی یہ جو سوال میرا میراج بھائی سے تھا اور آسلم شیخ صاحب سے تھا وہی آپ سے بھی ہیں لیکن سوال پوچھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی یا ایک عام مسلمان کہہ لیے وہ اگر ایمانداری کے ساتھ سوشل ورک اور سیاست کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے اپنے خاندان اور اپنے سٹیٹس کو اور اپنے بیوی بچوں کو کیسے فیڈ کرے کیسے چلائے اس میں اسلام کا نظریہ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک پورا چین ریاکشن ہم چین ریاکشن کے ایک سیگمنٹ کو خلی نہیں دیکھ سکتے ہیں ذرا آپ امیجن کریے مثال کے طور پر ایک سامنے پولٹیکل اچیومنٹ حاصل کرنے کی کوشش ہے تاکہ اچھا کام ہو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نیتوں کے لوگ ہوتے ہیں ہم نیتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ سیم کام دو آدمی کریں گے ایک کے لئے عجر ہے دوسرے کے لئے سزا ہے اسی کام کے لئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک پولٹیکل اچیومنٹ حاصل کرنے کے کیا راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرو سوشل ورک کرو فائدہ پہنچاؤ کنسسٹنٹ لانگ آنس رسوڈی ریکارڈ سالوں سال تک بنے اور لوگوں کو فائدہ ہو تو ایک بات وہ چیز ضرور کاؤنٹ ہوگی لیکن دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پیسوں کے ٹبے کو کھول دو اور پے کرنا شروع کرو اور ایزی پیمنٹ کے ذریعے ووٹس خریدے بھی جاتے ہیں بکتے بھی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو صرف امیجٹ پروپاگینڈا دیکھتا ہے آج پروپاگینڈا اور میڈیا کے ذریعے بلکہ جو میں بلوٹس وغیرہ کی بات کر رہا تھا اس کے ذریعے بھی لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو چیز دکھتی ہے وہی ڈومینٹ ہے جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے کہ یہ لوگوں کا ذہن اس طرح سے ہے کیا کر سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بھی ایک امیچورٹی اس میں کہ وہ لوگ اپنی امیجٹ کو سامنے دیکھتے ہیں اپنے ٹیمپراری بینیفٹ کو دیکھتے ہیں اپنے امیجٹ فائدے کو دیکھتے ہیں امیجٹ پرپاگینڈا کو دیکھتے ہیں کوئی جگہ پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ووڈ بینک پولٹکس ہوتی ہے ڈیویجنل پولٹکس ہوتی ہے تو لوگ اس میں وہ مچورٹی رکھتے نہیں ہیں اور بعد میں کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے پولٹیشنس کیوں ملتے ہیں تو یہ چیز کے عوام بھی تو ذمہ دار ہیں کہیں وہ لوگ بھی تو ذمہ دار ہیں ہونا کیا چاہیے جی میں آپ کی بات بیج میں کٹ رہا ہوں آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ مطلب لیڈر اچھا نہیں ہے تو اس کے لئے عوام ذمہ دار ہیں اور میں اس سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں وہ قوم ہو گئے ہیں کہ جو اپنے اماموں کو اپنے صدقے کھلاتے ہیں ہمارے گھروں سے جو کھانے جاتے ہیں ان لوگ ان اماموں کو اور ان موزنوں کو جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں جو ہمیں جنت اور دوزخ کی طرف لے جانے والی نمازوں کی محمد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے صدقے خیرات اور فطرے کھلا رہے ہیں ہم کیسی قوم ہیں ہمیں محاظبہ کرنا چاہیے اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہونا کیا چاہیے یہ چین ریاکشن کو چینج کہاں کرنا ہوگا تو ایک عوام کے اندر بیداری ہو اویرنس ہو میچولیٹی ہو سنسیبیلیٹی ہو امیجر چھوٹ ٹرم گینز اور بینیفٹس کو دیکھنے کی جگہ وہ لانگ ٹرم اور صرف اپنے پرسنل بینیفٹ کی جگہ کمیونٹی بینیفٹس کو دیکھنے اور سوچنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پولٹیکل لیول پر بھی چینج ہوگا اب ایک طرف اس میں یہ سوچ ہے مسلمانوں میں جب اسلام کی آپ بات کرتے ہیں تو مسلمانوں میں ایک سوچ یہ ہے روحبانیت والی سوچ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی میجر پبلک فگر کو کوئی حق نہیں کہ وہ خود کچھ بزنس کرے یا خود کچھ کام کرے اسے ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے بلکل محروم سی زندگی جی نہیں ہوگی لیکن on the other hand ایک ایسی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سٹیٹسٹک ثابت کرتی ہے کہ آج ہمارے پولٹیشنز جو لاجلی کنٹری کی میں جنرل بات بل رہا ہوں تو کوئی اور کا سوشل سروس ہوئی یا نہیں ہوئی تو بہت سارے پولٹیشنز کی تو بہت بڑی سروس ہو گئی بہت سارے سویس بینک اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں بہت ساری چیزیں تو یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے یہ سیڈ ریالٹی کا ہم سب حصہ ہے اور ہم سب ذمہ دار ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ایک فلو ہے جو جب تک چینج نہ ہو جائے اب یہ سیناریو کیسے چینج ہو سکتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں یہ چینج کو لانا ہوگا اپنی ذہنیت اور سوچ میں اور اس چیز کے اندر پھر ایک بار جیسے دنیا کے اندر انسانوں میں برائیاں تھی کہاں پر عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا غلاموں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا اس زمانے میں اسلام نے ہی تو آکر روشنی دکھائی تھی آج کے زمانے میں اور یہ جو اندھیرہ چھایا ہوا ہے یہ جو برائیاں سپریڈ آؤٹ ہے الگ الگ طرف آوازیں آتی ہیں لیکن اس میں بھی آئی بلیو کہ جو لوگوں کو اللہ تعالی نے ایمان دیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اپنے مالک کے ساتھ سنبند ریلیشن جوڑ لیا جن کے لئے مقصد دنیا نہیں آخرت ہے تو انہیں اس چیز کے اندر ایک روشنی لے جانی ہوگی اور پہنچانی ہوگی دنیا کے انسانوں تک اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کے اندر اللہ تعالی کے لئے خالص کرنا نہ شروع کریں تو چینج کہاں سے آئے گا وہ لاسٹ ایک سمال انسان سے جو ہو سکتا ہے راستے میں کوئی پڑیوی تکلیف کو دور کر رہا ہے اور جب وہ اس کی سوچ ہوتی ہے تو جب وہ سوچ رکھتا ہے تو پولٹیکل طور پر بھی اسے وہی سوچ رکھنی ہوگی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمائے لئے بہت ضروری بات ہے کہ ہم صحیح نمائندوں کو لائیں اور نمائندے جو ہیں ان کی بھی بار بار اصلاح اور کریکشن ایمپروومنٹ ایک دوسرے کا محاسبہ جائزہ آئینے کا کام وہ ہر کسی کو کرنا ہے تاکہ ایک بڑا فائدہ ہم پہنچانے والے بن جائیں ہم دنیا کے انسانوں تک یہ پولٹیکل چینج لانے والے بھی بن جائیں لیکن سسٹم میں کہیں کچھ پرابلم ہے جو سسٹم کے پرابلم اس چیز کو پنپنے دیتے ہیں اور ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے چیز چینج ہو سکتی ہے ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی ہمارا سماج اپنے آپ بدل جائے